ہیرو بن گیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارے ہاں اب ذہانتیں دیانتیں محنتیں گھٹتی جا رہی ہیں انسان گھٹتے جا رہے ہیں بقول جگر مراد آبادی سائے بڑھتے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا جہاں ایک بچی نے اپنی انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے اس نے پوچھا بات یہ ہے پاکستان نے قدرت نے پاکستان کو اپنی فیاضیوں سے بہت نوازا امرادیات کے طالب علم کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کو دیکھنا ہو کہ اس وہ کتنا امیر ہے خدا کا کتنا کرم ہے اس ملک پر تو یہ پوچھیں کہ کیا اس ملک کے پاس سمندر ہے پاکستان کے پاس سمندر ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے پاس پہاڑ ہیں دنیا کی آٹھ خوبصورت ترین اور بلند ترین چوٹیوں میں سے چھے پاکستان کے پاس ہیں پھر کہتے ہیں کیا اس کے پاس رگستان ہے ہمارے پاس تھر کا رگستان ہے چولستان کا رگستان ہے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے پاس میدان بھی ہے پاکستان کا چالیس فیصد رقبہ میدانی ہے گویا دینے والے نے اپنی فیاضیوں میں ہمارے لیے کمی نہیں کی پانی یہاں آکے مرا کہ ہم اچھے وارث ثابت نہ ہو سکے ہمیں کوئی جینئس لیٹر نہیں ملا آج لوگ دو سڑکیں بنا کے چار پل بنا کے دو تالاب بنا کے اور بڑے فخر سے اخبارات میں تصویری چپواتے ہیں اور بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں میں آپ سے گواہی سے پوچھتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مکہ میں کتنے پل بنائے تھے کتنی سڑکیں بنائی تھی کوئی پل نہیں بنایا کوئی سڑک نہیں بنائی کیا بنایا کون بنائی جب کون بن جاتی ہے پل خود بن جاتے ہیں سڑکیں خود بن جاتی ہیں جلگے یہ چودہ سو سال پرانی بات ہے میں آپ کو بن ڈاؤن کون فرنس جو ابھی کچھ سال پہلے ہوئی اس کا ایک واقعہ میں نے لوہ ایام مختار مسعود کی کتاب ہے اگر کسی نے انقلاب ایران کو پڑھنا ہو تو لوہ ایام اس کتاب کا نام ہے اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شام سوہانی شام جب سرکاری مجالس ختم ہو گئی تو صدر سوئی کارنو اور پنڈت جوہرلال نہرو یہ آپس میں بیٹھے خوش گپنیاں کر رہے تھے چائے پی رہے ہوں گے یا وسکی پی رہے ہوں گے یا سگار پی رہے ہوں گے انڈونیشیا کے سگار مشہور ہیں تو پنڈت نہرو نے کہا کہ سوئی کارنو میں نے اتنے پل بنا دیئے میں نے اتنی سڑکیں بنا دیئے میں نے یہ کر دیا یہ ڈیم بنا دیئے سوئی کارنو اپنے کش لیتا رہا سگار کے اور آخر میں ہس کر کہنے لگا جوہرلال یہ جتنے کام تُو نے گنوائے ہیں یہ تو انجنئرز کے ہیں تیرا کیا کام سڑک بنانے کا یہ تو انجنئروں کے کام ہیں لیڈر تو قوم بنایا کرتا ہے قوم بن جاتی ہے تو سب کچھ بن جاتا ہے یہ کل کی بات ہے جوہرلال نہرو کو سوئی کارنو جس کو بینک کارنو بھی کہتے ہیں اس نے کہی تھی اور میرے رسول نے چودہ سو برس پہلے یہ کر کے دکھا گیا تھا جس بچارے کو ہجرت کے وقت راستے کا بھی نہیں پتا تھا ایک ساتھ راستہ گیل لینا پڑا جو بتاتا جا رہا تھا کہ اس راستے سے ہم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر سکتے ہیں خیر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں بات یہ ہے آج اس سکول میں آ کر ایک تو مجھے اپنی کم علمی کا اور دوسرے اپنے گزرے ہوئے بچپن کا دونوں باتوں پر بڑا رونا آیا ہم نے بچپن دیکھا ہی نہیں یہ غربت ایسی بری چیز ہے ہاں وہ کسی نے کہا ہے کہ افلاس نے بچوں کو بھی سنجید کی بکشی سہمے ہوئے رکھتے ہیں شرارت نہیں کرتے افلاس نے بچوں کو بھی سنجید کی بکشی مجھے یہاں سنجیدہ بچے نظر نہیں آئے کوئی اچھلتا ہوا ادھر جا رہا تھا کوئی اچھلتا ہوا انام لینے آ رہا تھا اور میں اپنے آپ کو یاد کر رہا تھا کہ جب میں ایسا تھا تو ہم تو سہمے ہوئے رہتے تھے اور ہمیں جو ماسٹر ملے وہ ہمیں غلیص گالیاں دیا کرتے تھے اور ان کو مسیں خوبصورت مسیں ملتی ہیں ان بچوں کی قسمت دیکھیں کہ ان کو خوبصورت مسیں ملتی ہیں ہمیں قصائیوں والے چیرے والے ماسٹر ملے اور ایسا تھپڑ مارتے تھے کہ دیوار سے جا رکھتے تھے اور اس وقت کے ماں باپ بھی کیا کہتے تھے ماسٹر جی پوت تیسی جامت دیتا ہے ایدی باقی چمڑی دمڑی سب تو آڈی مطلب ہے کہ چاہے مار مار کے کھال اتار دے اس کی با اس کو نینو پڑھا دے ہو اور جس بچے کو ماسٹر کی شکل دیکھ کے خوف آئے گا وہ پڑے گا خاک میرے ساتھ تو یہی ہوا میں ماسٹر کو دیکھ کے تھر تھر کانپنے لگتا تھا حتی کہ سکول میں جا کر بھی حساب کا ماسٹر مجھے زیر لگتا تھا اردو کا فارسی کا ہسٹری کا وہ مجھے پیارا لگتا تھا وہ آکے کرسی پہ بیٹھتا تھا کہ ہاں تارکزیز مرزا غالب نے اس شیر میں کیا کہا ہے اور میں اپنی ذہنی سطح کے مطابق کہ جناب غالب نے کہا ہے کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور ماسٹر کبھی شاباش دیتا تھا کبھی میری تصحیح کر دیتا تھا کہ ایسا نہیں ہے آج ان بچوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایسے سکول ملے ہیں یہ عجیب بچے ہیں یہ عجیب سکول اور کالج ہے کہ بستہ ہی نہیں یہ گھر سے بستہ لے کر نہیں آتے اور ایک ہم تھے کہ تختی آئی ڈی وڈی پڑھ گئی اور بستہ آئی ڈا بڑھا جے کو کتاب پہ لگائے ماسٹر دی چپیڑ اوکے ہو تھے کہ حساب دی کتاب کٹ اوکےڑا حساب خواجہ دل محمد کا لکھا ہوا ہے دس سو اور مجھے بتایا گیا کہ یہاں پڑھنے والا ہر بچے کے پاس اپنی اپنی علماری ہے وہ اپنا بستہ یہاں رکھتا ہے سب یہاں رکھے خالی ہاتھ بچے کو گھر سے یہ لیتے ہیں اور بچے کو سیف انڈ ساؤنگ گھر پہنچا دیتے ہیں تو ایسے سکول میں کون نہ آنا چاہے گا جہاں خوش اکل اور خوش اقل لوگ بچوں کے